قلیب اللہ علیہ السلام اللہ کی بھارگاہ میں جاتے ہیں وہ اللہ کے ایسے نبی ہیں جو اللہ سے ڈریکٹ بات کرنے کی جن کو شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کی واض سنتے تھے خود وہ سارے نبی ہیں رسول ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنی واض ڈریکٹ نہیں سنائی بلکہ ان ڈریکٹ فرشتوں کے ذریعے ان کو عقامات ملتے رہے لیکن کچھ نبی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے تلکہ رسول مختلنا علا بات کے قید کہ اللہ نے ان کو افضرت بخشی ہے کہ ڈریکٹ ان سے ہم کلام ہوا ہے ہمارے نبی کے شان ہی وراع وراع ہے اس کے بارے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ کچھ بولتے ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے جو اللہ آپ کی زبان سے گویا بولتا ہے یعنی ایسی آپ کی زبان ہے اللہ تعالیٰ کی وہ زبان ہے کہ اللہ آپ کے موں سے جو بات آپ کرتے ہیں وہ اللہ ہی وہ بولتا ہے یعنی ہمارے نبی تو شان وہاں ہی پہلے جو گزرے ہیں ایک لاکھ چھوٹیس ہزار پیغمبروں کی قوم بیشت عدد ہے تو موسیٰ قلیم اللہ بڑے وجات والے بڑے جلالی پیغمبر گزرے ہیں تو ان کی یہ شان تھی کہ وہ اللہ سے ڈریکٹ کسی بات کے اوپر بات کرتے تھے جگڑا جس پر بولتے ہیں نا زید کر لینا جس چھوٹے بچے والا سے جگڑا کر لیتے ہیں تو اس طرح ان کی یہ شان تھی کہ وہ اللہ سے بات بنوا کر رہتے تھے کوئی بات تو وہ اس کے اوپر موقع لیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں چونکہ اللہ ان سے بڑا محبت کرتا تھا بڑا پیار فرماتا تھا چونکہ تھے اللہ کی بڑے جلالی پر نمبر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا اللہ مجھے خاص ایسا وظیفہ اتا فرما جو خاص میرے لیے ہو ایسا وظیفہ جو خاص تنہائی کے لمحات میں یا جس کے لمحات میں میں آپ کے لیے کیا کروں وظیفہ پڑھوں تو چونکہ اللہ کے نبی اتن خاص طرف ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ان کا تو اللہ تعالی نے ان کو کیا کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں کیا پڑھا کریں لا الہ الا اللہ جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ لا الہ اللہ آپ کو بھی شروع سے بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں ازان سے دیکھیں اب تدا ہوئی ہے ہماری بچپن میں ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم آخر تک یہ کلمہ سنتے ہی آتے ہیں مسلمانوں سے تو یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو پہلے آدم علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تو میں چاہتا ہوں یا اللہ جو خاص میرے لئے ہو کہ میں ہی خاص کروں موقع خاص مجھے اپنے طرف سے کوئی خاص بتاہ کرنا تو اللہ تعالی نے ان کو ایک مثال دی اللہ نے ان کو ایک مثال دی کہ سات زمینیں سات اسمان ہوتے ہیں سات زمینیں سات اسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان میں جو کچھ بھی ہے سات زمینوں سات اسمان میں اور مافی ہا جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اگر طرازوں کے پڑھلے بنایا جائیں دو تو ایک پڑھلے میں اس کو رکھو تو دوسرے پڑھلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھو تو لا الہ الا اللہ والا پڑھلا کیا ہوتا ہے باری ہوگا یعنی اس کی فضلت اس سے بھی زیادہ ہوگی یعنی وزن کے اطبال سے بلا رہے ہیں اتنی بڑی کچھ مسال اور دی نہیں جا سکتی کہ سارا کچھ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہے سات زمینیں سات اسمان مافی ہا جو کچھ اور اللہ نے بنایا ہے اس کو ایک پڑھلے میں رکھو تو دوسرے پڑھلے میں رکھو تو لا الہ الا اللہ والا پڑھلا جو ہے وہ باری ہوگا یعنی سب سے فضیلت والا عمل ہے یہ لا الہ الا پڑھنا ہے اس کی حدیث پاکر میں در آتا ہے افضل ذکر کیا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ افضل دعا الاستغفار والحمدللہ استغفار بھی ہے الحمدللہ بھی افضل دعا ہے سب سے افضل ذکر بیل الحمدللہ ستر ہزار بار ہم نے پورا کیا ہے اس سے بڑا فرق پڑھتا ہے مرنے والے سوا ملنا ہی ملنا ہے کہ سب سے بڑا فرق اپنی ذات کو ملتا ہے کہ اس سے ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے سابر پچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کو زنگ کا تو میں معلوم ہے کہ کیسے دور یہ مفہوم آرز کر رہا ہوں تو ہمیں تو اس کا بارے میں تو ادراع ہے کہ کیسے لوہے کا زنگ دور کیا جا سکتا ہے لیکن دلوں کا زنگ کیونکہ دل اندر ہوتا ہے اس کے صفائی کیسے کریں گے اس کا زنگ کیسے دور کریں گے تو نبی صلی اللہ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے اس کے خفار کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے جب دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے تو جو اچھی بات ہم کرتے ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں خاص شاشنی اور رضت آ جاتی ہے مثلا سرور آ جاتا ہے اور ایمان کے ہوتا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے فرماسہ مل کے طرز کے ساتھ رنم کے ساتھ ہم اللہ کا کیا کریں گے حسنی ربی چل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ قڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ